پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں عظیم شان قومی علماء و ذاکرین کانفرس سے شیعہ علماء کونسل کے صدر علماء سید ساجد علی نقابی مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی سیکیٹری جنرل علماء راجہ ناصر عباس جعفری علماء امین شہیدی اور دیگر علماء نے خطاب کیا کانفرس سے خطاب میں مکررین نے کہا کہ پاکستان میں فرقہ واریت کو منظم انداز میں پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے جسے مل کر ناکام بنائیں گے اجلاس میں کہا گیا کہ تہذیب و شائستگی قانون پسندی ذمہ دارانہ ترز عمل اور حب الوطنی ملت جعفریہ کا ترائی امتیاز ہے ملت جعفریہ نے ہزاروں قیمتی جانوں کی قربانی دے کر قومی سلامتی اور بین المصالق ہم اہنگی کو استوار رکھا اور داخلی وحدت پر آنچ نہیں آنے دی جن اناصر نے وطن عزیز کو عدم استحکام کا شکار کیا وہی شر پسند اناصر فرقہ واریت پھیلا کر دشمن کے ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں ان تقفیری اناصر کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جائے علامہ سید ساجد علی نقوی نے کہا کہ ہم بانی اتحاد امت ہیں ایم ایم اے اور ملی یک جہتی کونسل کے بانی ہم ہیں حکومت کو نوٹ کرانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے ماضی میں ایسا نہیں ہوا ہم شہری حقوق پر آنچ نہیں آنے دیں گے مسلم وغیر مسلم سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے احتجاج سب کا حق ہے مگر تشدد اور تکفیر کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ فتنہگر اس وقت وطن عزیز میں اپنی سادشوں میں مصروف ہیں انہیں پہلے کی طرح کی ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا ہم اتحاد و وحدت کے عنوان سے مشترک اجتماعات مناقض کریں گے اور ربی الاول میں جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیعہ سننے مل کر منائیں گے علماء و ذاکرین کانفرنس کے اختتام پر فرانس سے شایعہ ہونے والی چارلی عبدو میگزین میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقتص کے حوالے سے شایعہ کردہ گستاخانہ خاکو اور سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی اور عرب امارات بہرین اور دیگر عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی مصمت کی گئی